مجھے ایک ساتھی کہنے لگے جی میں نے کہا تیری شادی رشتہ ٹوڑ دیا جی امانداری کی بات میں سچ کہہ رہا ہوں رشتہ ٹوڑ دیا میں نے کہا کیا ہوا کہنے لگے جی اببا جی بیمار تھے میرے سسرال والے وہ پتہ لینے آئے اببا جی کہ کوئی کھالی آتی آگئے کیا تھا اگر دیل دیل لٹر کی چھے بوتنے لے آتے اگر پانچ کلو پھل لے آتے تو کیا عرض تھا میرے اببا جی نے کہا جن کا آج یا حالہ یا کال کیا کریں گے جواب دے دیا میں نے اس کو کہا یا مجھ سے لے پانچ ہزار خدا رہا تجھے پتہ نہیں تم سے کتنا بڑا جرم ہو گیا ہے کسی کو کیا پتہ چلے گا کہ اس بیٹی کو جواب اس لیے ہو گیا کہ پانچ کلو پھالیس کعبہ نہیں لے کے جا سکا اور چھے بوتنے ڈیر ڈیل ڈیٹر کی نہیں لے جا سکا پتہ نہیں لڑکا طلاق بھی دے دے تو وہ پاک صافی رہتا ہے اور بیٹی کی کبھی منگنی بھی ٹوٹ جائے تو لوگ کہتے ہیں کوئی بات تو ہوگی نہ جواب ہوا ہے اتنا بڑا جرم اور کبھی سوٹ نہیں مینے پہننے کو یہ لڑکی کے سسران والے لے کے آنگے تو پہننے گے میرے پانچ سے میرے ساتھ ہی آیا کہا میں نے کہا ساتھ دس زار پہ آ چاہیے میں نے کہا کیا ہوا اس کی آنکھوں میں آنسو آنے کہنے لگے مشیرہ کی ساتھ ہوت ہو گئی روٹی پکا نہیں تو میں نے کہا یار یہ تو ایک رسم ہے کہنے لگے خدا رہا مجھے پیسے چاہیے مجھے دلیل نہ دیجئے گا اس لیے کہ میری بہن نے وہاں وقت گزارنا ہے آپ کسی طریقے مجھے دس زار دے کسی سے لے کے اس لیے کہ بہن نے آج ٹیلی فون کیا وہ جانتی ہے میرا بھائی کمزور ہے اس کے پاس پیسے نہیں وہ کھانا پکا سکے تو وہ کہہ رہی تھی بھائی میں تھوڑے تھوڑے کر کے جوڑ کے تجھے دے دوں گی یہاں روٹی ضرور پکھانا اس لیے کہ میں نے یہاں وقت گزارنا ہے ساگو وہ بھائی جو بچارہ شام کو بچے کی دوائی کے لیے ترستا ہے وہ دس زار کی روٹی کمہ سے پکائے یہ کسی سے زیادتے کی ہے میں نے کیا یہ آپ نے کیا اس کا ہم نے جواب دینا ہے وہ کہاں سے روٹی پکایا اور پھر تماشا یہ ہے کچھ برادریوں میں تو یہ اصول ہے ساتھ ہوگی ہے تو کپڑے بنا کے لے کے جاؤ بچی اس کے کپڑے بنا کے لے کے جاؤ وہ کہاں سے اس کا باپ کہاں سے لے کیا ہے اس کی تو کمر بوریاں اٹھا اٹھا کے پہلے ساری زخمی ہے اس کو تو کہیں دیکھو نا کہ بچارہ جب سے کھڑی میں کھڑا ہوا ہے تب سے اس کا کمر ہی سیدھا نہیں ہوتا کیا کرے وہ کی در جائے خدا را اگر بیٹے مل گئے ہیں تو فیراؤں نہ بنو اگر بیٹے مل گئے ہیں تو نمرود نہ بنو اگر خدا نے بیٹوں کا باپ بنایا ہے تو دیکھو اس باپ کو دیکھو جو بیٹیوں کا باپ ہے اس باپ کو دیکھو جس کے گھر میں بچیاں پال رہی ہیں کیسے وقت گزارے وہ کیسے اور پھر مسئیبت وہ ہو کہ اب تو اللہ تعالی فضل فرمائے عالب یہ ہو گیا ہے کہ بیٹی سے شادی کوئی نہیں کرتا اس کے مکان سے اس کی کوٹھی سے اس کی جائدات سے اس کا باپ بیڈ کی طرح لکڑیوں سے شادی ہوتی ہے لکڑیوں سے بینک بیلنس سے نکاح ہوتا ہے غریبوں کی بچیوں کی عمریں گزرنے کو آئی ہیں یہ میں نے مشکل کیا ہے یا آپ نے مجھ خدا رہا سوچو اس کو سمجھو کسی نے تو پہلا قدم اٹھانا ہے کسی نے تو آگے بڑھنا ہے کوئی تو ہے یہ کیا مال دولت کا چکر ہر آدمی اسی دور کا شکار ہو گیا تو یہ جو ہم نے رشتہ داریاں اس طرح کی بنائی ہیں مجھے ایک صاحب کہنے لگے ایک دفعہ اجناب میں میں نے کہا یا تیرے گریب رشتہ دارہ ملنے کیوں نہیں جاتا کہنے لگا جی کیا جائیں ملنے ان کو تو کسی کو کھانے کھلانے کا ڈاب نہیں آتا تین طرح کے کپل آگے آگے رکھتے ہیں میں نے کہا تجھے پتہ نہیں نا غربت مصیبت کتنی بڑی ہے رشتہ دار تو تیرے ہیں نا دادا تو پیچھے ایک ہے نا تو اتنا اچھا ہے تو تو اس طرح کر نا دو درجل کپ ساتھ لے جا دو درجل گلاس لے جا نا رشتہ دار تو تیرے ہیں نا وہ تو لے جا دو درجل گلاس ساتھ لے جا دو درجل کپ لے جا ایک ڈینر سیٹ اٹھا لے جا گا لیکن تجھے بھی اسی کو رشتہ دار کہنے میں مزہ آتا ہے جو لینڈ پروزر میں بیٹھا ہے جو گدہ گاڑی پہ بیٹھا وہ تو رشتہ دار ہی نہیں نا چاہے بھی چارہ حلال اس کٹھا کرنا ہے مزدوری کرنا ہے تو ظلم و ستم کی وجہ سے رشتہ داریاں آج چھوٹتی ہیں میرے تکبر نے میرے غرور نے میرے بڑے ہونے نے یہ ساری مسئیبتیں کھڑی کی ہیں میری آجزی ہوتی ان کے ساری ہوتی خلوس ہوتا پیار ہوتا درگزر ہوتا معافی ہوتی اعلیٰ ظرفی ہوتی تو سنو میرے نبی پاک کے لفظ سید عالم خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کا خطبہ حضور نے فرمایا جس کا کوئی رشتہ دار نراز ہے میری میں پھل سے اٹھ کے چلا جائے نکل جائے صحابہ کہتے ہیں معبوبہ رحمت اللہ علمین نبی ہے ابو جال کا بیٹا آئے تو نکالتا نہیں ابو لہب کی بیٹی آئے تو چادر ملتی ہے سوڑیاں یہاں تو کافر فاسق مجرم کو پناہ ملتی ہے پہلی دفعہ کسی کو دربار سے نکالا ہے تو وہ بہت بڑا مجرم ہوگا جس کو نکالا نکل جاؤ دربار میرے سے اٹھو اس کا کوئی رشتہ دار نراز ہے جاؤ اور زیادتی اس کی ہے جس نے اس کو نراز کیا ہوا ہے اگر وہ شب جس نے زیادتی کر کے اپنے عزیز کو نکالا ہے وہ نکل جائے میری مجلس سے جہاں کافر فاسق فاجر کو آنے کی اجازت ہے رشتے توڑنے والے کوئی اجازت نہیں وہاں آئے وہ سید ابن حزیر اٹھے کہتے میری ماں انتقال کر گئی خالہ سے پیار تھا خالہ سے کوئی غلطی ہو گئی پھر خالہ دو دفعہ معافی مانگنے آئی میں نے معاف نہ کیا اب حضور نے کہا اٹھ کے نکل جاؤ کہتے میں گیا خالہ کے دروازے پہ دست تک دی دروازہ کھلا خالہ نے مجھے کھڑے دیکھا تو پریشان ہو گئی کہ میں تو دو دفعہ دھر گئی ہوں مانا نہیں آج خود آگیا میں نے کہا اندر نہیں بلائے گی کہتے خالہ تو میری شکل میں اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی نا اس نے چار پی کے بٹھایا کدھر آئے ہو میں نے کہا میں معافی مانگنے آیا خالہ کہنے لگی بانجے گلتی تو میری ہے میں ماں سی ہوں ماں ماں سی ماں ماں جیسی ماں سی بیٹا تُو معافی میں تو دو بار تیرے گھر گئی تھی معاف نہیں کرتا تھا تو سجد ابن عزیر رو پڑے کہنے لگے رسول پاک نے مجلس سے نکال دیا اس گھر نے نکل جاؤ پہلے منا کے آؤ خالہ کہنے لگی چل پھر میں نہیں معاف کرتی کیوں ہنے لگی چل اللہ آٹھ میں ابھی پیرے ساتھ چلتی ہوں تو مسجد میں چلے جانا اور میں سجدہ فاطمہ کے پاس بیٹھ جاؤں تو مسجد جانا اور میں حضرت عائشہ کی چادر رحمت میں پناہ لے لوں گی میں بھی بڑی دیر سے دور تھی وہ قریم قدی بھی ماز اللہ جھوٹا نہیں ہو سکتا جو توڑنے والوں کو قریب کرنے